جلوگ رکھی ہے اور ان کے ریٹ بھی یہاں پہ سامنے لکھے ہوئے ہیں کچھ یہاں پہ دو ریال کی ہیں کچھ یہاں پہ پانچ پانچ ریال کی ہیں رسوہک اور اتر وغیرہ بھی رکھے ہیں مکتر اور یہاں پہ گولڈ کی بھی دکانیں ایک مسجد بلال کے سائیڈ پہ ہیں دوسرا آئیس سائیڈ پہ ہیں پرز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بچیوں کے لیے لیڈیس کے لیے یہاں پہ بھی تین لیال جو لیڈیس کے پہننے کی چیزیں ہیں وہ پوری رکھیں اور بست وغیرہ رکھیں یہاں سے وہ بھی لے سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ میں حمران علی مدینہ مناورہ سے اس وقت میں موجود ہوں مسجد نبی میں اور مسجد نبی میں جمعہ کی نماز پڑھ کے اب نکل میں آگے شاپنگ کی طرف وہ چلتے ہیں بھی مارکٹ میں اور مارکٹ میں آپ کو وہ دکانیں دکھاتا ہوں جو سستی شاپنگ جہاں پہ ہو سکتی ہے اور میرے سامنے آپ پہاوات میں سن رہے ہوں گے دس ریال دس ریال میں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے دس ریال میں اور کیا چیزیں مل رہی ہیں دس ریال میں یہاں پہ گھڑیاں ہے دس دس ریال کی آپ یہاں سے جو بھی اٹھا جوجہاں پڑھی کے ساتھ یہ بھی چیزیں پر فیوم کیعن owes�Í ایک گھڑی اور دس ریال یہ توپی ہے توپی ہےballے لیڈیس گھڑی ہے توپی 10 ریال حج دا سریعہ تقریباً پورا سیٹ ہے ہم میں 10-10 ریال میں یہاں بھی دیکھتے ہیں خجوریں بک رہے ہیں خجوروں کا کیا ریٹ دے رہے ہیں اجوا خجور تو یہاں بھی آپ دیکھیں دیکھیں یہ 10 ریٹ دے رہے ہیں ایک سیٹ دے رہا ہے نئی خجور ہیں مزد نبی کے گیٹ کے بھرکل سامنے تو چلتے ہیں ہم آگے اور آگے جو مارکیر میں چیزیں مل رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ان کے ریٹ بھی بتاتا ہوں جیسے ہی آپ مزد نبی کے گیٹ سے نکلیں گے طریق سلاح ماری تو آپ کو یہاں پہ ایک کیبن ملے گی کیبن میں آپ کو مسواک اور پرفیوم مگیرہ جو بھی ہیں اثر وہ یہاں پہ سستے داموں میں مل جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو ملکل مزد نبی کے گیٹ کے سامنے ہے اس طرف ہمیں نماز پڑھئی ہے اس طرف واپس آئیں اور اب جانا ہے ہمیں اس طرف کافی شاپس ہیں شاپنگ کے لیے تو وہ چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے ریٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے آگے بھی جانا ہے آگے بھی بہت ساری شاپس ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا رش دیکھیں جمعہ کی نماز پڑھ کے ابھی باہر نکل رہے ہیں اور کافی لوگ جو ہیں آگے نکل چکے تھوڑا میں دیر سے یہاں سے نکل رہا ہوں تو اس طرف رش تھوڑا نکل چکا ہے اور کافی سارا رش ابھی آ رہا ہے یہاں سے ہم نے یہ رہی مزد غماما اور یہاں پہ رہی مزد عبو پکر ایک شاپ یہاں پہ بہت بڑی شاپ ہے یہاں پہ اس پہ بھی چلتے ہیں اندر اور باقی ساری شاپ جو ہے آپ یہ ہوتل دیکھ رہے ہیں ان ہوتلوں کے نیچے ہیں بہت ساری دکھانے ہیں جس میں تین لیال والی بھی ہیں اور باقی جو نارمل لیٹ وغیرہ ہیں ان کی بھی ہیں اور اس طرف کافی ہوتل بھی ہیں کھانے پینے گئے تو چلتے ہیں ابھی اس طرف پہلے اس شاپ کو دیکھتے ہیں پھر چلتے ہیں اس طرف آگئے میں پہنچ چکا ہوں یہاں پہ اور یہ رہی وہ شاپ اور اس کے بلکل سامنے اس طرف دیکھیں گے تو لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں سامنے ہیں جہاں سے زمزم لوگ بھر کے جاتے ہیں اور اس طرف یہ شاپ دیکھیں یہاں پہ آٹی پیشل جلوی بھی ہیں اور انگوٹیاں وغیرہ سب چیز رکھیں یہاں پہ قرآن پاپ بھی آپ کو مل جائیں گے اور یہ حدیہ جو ہے وہ بھی مل جائیں گے پر فیومز بھی ہیں سارے طرف جلوی بھی رکھی ہیں اور ان کے ریٹ بھی یہاں پہ سامنے لکھے ہوئے ہیں نو سو پچاس ریال کا یہ راست اور مختلف ریٹین کے مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ پانچ پانچ ریال اور دس دن ریال کے اندر ہیں ساری چیزیں اور آگے بھی جو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی رکھیں سامنے چلتے ہیں تصمیحہ دیکھتے ہیں وہ کتنے کی ہیں تکشی یہاں پہ دو ریال کی ہیں کچھ یہاں پہ پانچ پانچ ریال کی یہاں سے جو آپ لیں گے یہ پانچ ریال کی ہیں یہ تین ریال کی ہیں اور اس کے نیچے رسواک اور اتر وغیرہ بھی رکھیں مختلف چیزیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور لڑیس کا لیے میک اپ کا اور شیشے کا جو سامن ہے جس پہ کھول کے آپ میک اپ کر سکتے ہیں یہ بھی رکھا ہے یہاں پہ تو باقی سارے چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں تین ریال کی ہیں دڑیوں کا مختلف ریٹیں پچاس سو اور ایکسو بیس اور جتنا آپ اوپر جائیں گے ایسی صاحب چرمان کی جو برانڈ ہیں برانڈ کے تو اپنی برانڈ کیمت ہے وہ اس کے حساب سے ہے کچھ شیئر سو بھی ہیں صاحب سے بھی ہیں چار ازار میں بھی ہیں سامنے گلاسز بھی رکھے ہیں اور آگے جو ہے پرفیوم اور جو نارمل گھڑیاں ہیں وہ بھی سامنے رکھے ہیں اس طرف جو ہے مختلف لاکٹ جو آٹیفیشن ہیں جس پر آیتیں وغیرہ لکھیں ہیں پانچ پانچ چینل کے اندر ہیں آپ کو یہ سامنے چیزیں مل جائیں گے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کا نام محمد اور اپنی ورڈ کا لیٹا جو ہے وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں رش کافی ہے اس لیے ہمیں بہار نکلنا پڑا ہے چلتے ہیں آگے کی طرف اور آگے جو شاپس ہیں وہ میں چل کے آپ کو لکھاتا ہوں یہاں بھی بھی رکھیں لیڈیس کی اور جنس سب کی انگوٹیاں ہیں آپ کے رکھی ہیں اور جو مختلف پتھر ہیں اب یہ اصلی ہیں انکلی ہیں مجھے پتہ نہیں وہ بھی رکھے ہیں چلے بھی ہیں اور یہ جو کافٹیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ سارے ہیں جیسے ہی آپ دکان سے باہر نکلیں گے تو سامنے جو ہے یہ گلی ہیں اور یہ ہوتل جو یہاں پہ بھی ساری دکانیں کافی ساری دکانیں اور یہاں پہ گولڈ کی بھی دکانیں ایک مسجد بلال کے سائیڈ پہ ہیں دوسرا ایس سائیڈ پہ ہیں یہاں پہ کھانے پینے کے ہوتل بھی ہیں کافی سارے ہیں صرف یہاں پہ کیف سی نظر آ رہا ہے لیکن بہت سارے ہیں اگر اس طرف سے جائیں گے کرکن کا مین دروازہ اس طرف سے تو جو مارکیٹ اس طرف کی ہے وہ بھی چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں پہ بھی گولڈ شاپ کافی سارے ہیں آپ یہاں سے بھی گولڈ خرید سکتے ہیں یہ رہی مسجد ابوبکر اور مسجد ابوبکر کے بالکل پیچھے ہم چلتے ہیں اور آگے کا ماحول آپ کو دکھاتا ہوں لوگوں کا رش دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی اپ بھی مل جائے گی تو چلتے ہیں اس طرف بھی دکھاتا ہوں چل کے آپ کو اور اس طرف بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو گولڈ شاپ ملیں گی یہاں پہ بھی اور یہ رہی سامنے بھی تو اس طرف بھی آپ جائیں گے تو مختلف چیزیں آپ کو مل جائیں گی فیلال چلتے ہیں اس دکان میں دیکھتے ہیں اس دکان میں کیا کیا چیزیں اور کتنے کی مل رہی ہیں لیڈی زروازہ بن کر کے کھڑی ہیں ریٹ میں نے لے لیے اب آئے ہیں توپے ہیں اور وہی رومال ہیں ساٹھ سے اسی ریال اور نوے ر ریال تک اب آیا آپ کو مل جائے گا چلتے ہیں اس طرف اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیزیں ہمیں مل رہی ہیں آگے بھی ایک گفت چوب ہے اور مختلف چیزیں ہمیں پر رکھی ہیں کے پاکر بھی ہیں یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ رش ہے چل کے دکھتے ہیں اندر جیسے ہی اب اندر آئیں گے تو یہاں پہ یہی کیچن وغیرہ رکھی اور یہ بھی تقریباً 3 ڈیال واری دکانے اور 3 ڈیال واری چیزیں ہمیں پر رکھی ہیں دیجیٹل تصوی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کاؤنٹر چل رہا ہے اس کا پانچ ریال کی ہے اور یہ پانچ پانچ دس دس ریال کے مختلف بھڑیا ہے یہ جو ہے یہاں پہ دس ریال کے اپنا مل جائے گی باقی آٹیفیچل جنری ہے من یہوں کہ کوران شریف بھی وہاں پہ رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں آپ پہ یہاں جو ہے تسویہ یہاں کے لکھ رہ آئیے ہیں کہ کہ نام اللہ تھا ہے یہ اور اب پر بچے ہیں، کہ لیڈی سکتے ہیں всегда سکتے ہیں اپنے س leaves رہے ہیں اگر آپ کو بہت ساری شوپس میلتی جائیں گی بہت ساری دکانے آپ کو ملتی جائیں گی یہاں پر بھی وہی چیزیں ہیں تین دیال کو ہر چیز تین دیال بلکل مزد ابوبکر کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ شوپ ہے تو یہاں پر بھی وہی چیزیں ہیں جو میں نے سامنے والی شوپ سے آپ کو دکھائیں یہاں پر ویڈیال آرٹیفیشل جولی اور انگوٹیاں اگرہ اور تسویہ بھی ہے اور سامنے بھی وہی شوپ ہے یہاں بہب آپ جانao ماتے بھی رکھی ہیں خاص طور پی لیڈیز کا سامان یہاں بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی ہ Lewis یہ 20 لیال کی اور یہ بھی 20 لیال کی ہیں اور یہاں پ payingשים پہننے کی چیزیں ہمیں این رکھئیں گے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہ 90 ریال سب homo اور ان کے م möglich پر Ep muset 100 ویل اور آگے یہاں پہ ساری گولڈ شاپ ہے اور باقی جو گلیوں میں ہیں وہی شاپس اور کلونے وغیرہ کے آپ کے یہاں پہ بھی ملیں گی اور تین ریال والی تین دکانیں اس طرف تھی اور یہاں پہ بھی ہیں اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کے اس طرف اور بلڈنگوں کے اس طرف ہر جگہ پہ یہ شاپس ہیں آپ کو مختلف داموں میں چیزیں مل جائیں تین ریال والی دکانیں بھی اسی طرف ہیں ساری یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تیس ریال سے لے کے ساٹھ ریال تک کی چیزیں یہ جو گھر میں رکھنے کے لیے آپ کے کام آئیں گے اور یہاں پہ بھی یہ جو جانماز دیکھنا ہے ترکی والی ہیں دیس بیس ریال کے اندر ہیں اور یہ جو ہے پانچ پانچ ریال کے یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ جو ہے ایک سو بیس اور یہ جو ہے اسی ریال کا ہے اس میں آگے جو پڑھا ہے سامنے دیکھ رہے ہیں اب اس میں گھڑی بھی لگی ہوئی ہے یہ جو گلاس وغیرہ دیکھ رہے ہیں اب رکھے ہیں دس دس ریال کے خانہ کعبہ اور مزد نوبر کا جو شیئے پہ وہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہ ہے توپیاں جو ہیں کچھ پانچ ریال کی ہیں آگے والی جو ہیں دو ریال کی ہیں اور یہاں پہ سن کے پہ اس طرح سے بھی ملتی ہیں پانچ ریال کے اندر یہاں پہ کیٹلی وغیرہ بھی رکھیں یہ تیس سے چالیس ریال کی ہیں جس میں ڈیزائن زیادہ ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے جس میں ڈیزائن کم ہے وہ نار ملت ہوگا مزدد ابوبکر کے پیچھے وہاں کا سائیڈ میں آپ کو سارا دکھا دیا اور اسے ہی پیچھے کی شبج ہیں وہ اس طرف ہیں ساری اور اس طرف بھی ہیں ساری اور اس گلی میں بھی بہت ساری شوپس ہیں آگے ہیں کسندہ یا پانی وغیرہ لیتے ہیں بہت پیاس لگی ہے اور یہاں پہ مین گیٹ جو ہے اس طرف سے بہت زیادہ رش ہے یہاں پہ ہم نے کیا اور یہاں پہ یہ پانچ ریال کی ہے ہرم کے قریب اور باہر سے آپ لیں گے تو یہ تین ریال کی ہے یہاں پہ پہ پانی دیکھ رہتے ہیں تھنڈا پانی کس طرف ہے تو یہ ہے پانی ہم یہ پانی دیکھتے ہیں یہاں پہ کتنے کا ہے جب کانٹور پہ جائیں گے تو بتا پڑے گا ان کے اوپر تو ریٹ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ریٹ نہیں ہے بیسے یہ نس ریال کا ہے یعنی آدھے ریال کا میرے خیال میں یہ پورے ریال کا ہوگا یہاں پہ اس بقالے پہ جو یہ ہر چیزوں کے ری ڈبل ہیں یہ جو پانی ہے یہ آدھے ریال کا ملتا ہے یعنی ایک ریال میں دو ملتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ایک ریال کا ایک ملا ہے تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں سامنے شاپ سے اور یہاں پہ بھی آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گی جانے مازے بھی ہیں تھوپے بھی ہیں ریٹ وہ ہی ہیں سب سے پہلے میں ایک چیز آپ کو بتا دوں حرم کے جتنا قریب آپ لیں گے اتنا آپ کو مہنگا پڑے گا حرم سے جتنا زیادہ دور جائیں گے تھوڑا آگے وہ اور چیزیں آپ کو سستی ملیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ ستر ریال کا اور یہ اسی ریال کی ہاں پہ دیارے ganska ہے یہاں پہ میں پانچ پانچ ریال کی یہ ہے اس شاپ پہ اور یہ تین تین ریال کے کیچن کو بگرہ ہے پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ جو ہے یا جدھر چالیس ریال کے ہیں اور یہاں پہ 47ٹ ریال کی کیونکہ اس میں ہاتھ کا کام ہوا ہے باقی مختلف حریب تمaber چیزیں ہیں檄 پہ دیکھیں پرس وغیرہ ہیں دس دس ریال کے اندر ہیں یہ بھی پانچ سے دس ریال کا ہے اور یہاں پہ ڈیٹھ سو ریال کا ہے اور یہ جو ہے ایک سو بیس ریال کا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ جو روزہ رسول اللہ کا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہے سو ریال کا اور یہ ہے ساٹھ ریال کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بڑا قرآن شریف ہے یہ دو سو اسی ریال کا کہہ رہے ہیں اور یہ جو ہے ایک سو بیس ریال کا کہہ رہے ہیں اور اور یہاں پر فانٹ وگر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑھے ہیں اور یہاں پر یہ ساٹھ ریال کا کے رہے ہیں اور یہ جو ہے چالیس ریال کا کے رہے ہیں چھوٹے بھی تینس ریال کے بھی رکھے ہیں مختلف پرائزز مختلف بیٹھے ہیں یہاں پر مختلف کتابیں بھی رکھی ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ساٹھ ریال ساٹھ ریال اور یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر ساٹھ ساٹھ ریال کے لیے لیڈیز کے لئے بہترین جگہ بنائی ہوئی ہے باہر بیٹھنے کی لوگ اس وقت باہر زیادہ انجوائے کرتے ہیں اسی ہوتل کے سامنے سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ رہی مسجد گماما اور یہاں پہ باہر آئیں گے تو یہ بیٹھنے کا نظام بھی ہے یہاں پہ سمیں جو ہیں آپ کو اسے ملے گی یہاں پہ جو بوتھ ہیں اور یہاں پہ بھی جو بوتھ ہیں یہاں پہ آپ کو سمیں مل جائیں گی جو خاص طور پر عمرے پہ اور وزٹ پہ آتے ہیں ان کے لئے پھوڑا آگے ہیں گے تو آپ کو یہاں پہ بوخے مل جائیں گے جہاں پہ چائے وغیرہ شورما جو فاس فوڈ ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے یہاں پہ مل جائیں گے دیکھتے ہیں ان کے پاس کڑک چائے ہے کہ نہیں ہیں باقی تو چائے کا ڈرم یہاں پہ رکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آرڈر یہاں پہ دینا پڑے گا چائے جو ہے یہاں پہ مشین والی ہو اور یہ پانی مانگا ہے جو یہاں سے مکال کریں گے ایک چائے دیکھتے ہیں کہ ان کا ریٹ کھتنا ہے یہاں پہ اور یہاں بھی چائے بنائیں گے یہاں پہ مشین میں نہیں بند ہے یہ چائے وہ دیکھ رہا ہے یہ پانی ہے بڑا والا ایک ریال کا باہر بھی ایک ریال میں ملتا ہے اور یہ جو ہے ہاف ریال کا ہے اور یہ مجھے وہاں پہ ایک ریال کا ملا تھا اور یہاں پہ جو یہ چائے ہے تین ریال کے ملی ہے دودھ والی جی بھی وز یہ تھا مسجد گماما کی طرف کا سارا ایریا جو میں نے آپ کو دکھایا جو جہاں پہ جو بھی شاپ ہیں اس کے ریٹ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہاں سے کیا چیز ملے گی اور کیسے خریداری کرنی ہے امید ہے آپ کو یہ ویلوک پسند آیا ہوگا اگلے ویلوک تک مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کرئے گا تو مدینہ منورہ میں کس قسم کے ویلوک آپ کو چاہیے کیا کیا انفرمیشن چاہیے وہ مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا تاکہ میں اگلا ویلوک اس پہ بناوں تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو